اسلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آج کے لیکچر میں ہم اپنے ٹاپک کو اینڈ کریں گے جو کہ ہم ڈسکس کر رہے تھے اباؤٹ کولینرڈجک انٹیگونیسٹ اس سے پہلے ہم نے کولینرڈجک انٹیگونیسٹ میں دو میڈیسنز پڑھی تھیں پہلی میڈیسن ہم نے ایٹروپین کو سٹیڈی کیا اس کے بعد ہم نے اس کے اندر جو سیکنڈ میڈیسن ہے اس کا نام تھا میکا مائل امین اس کو ہم نے ڈسکس کیا تھا آج ہم ڈسکس کریں گے کہ نیورو مسکولر بلوکنگ ڈرگز جو ہیں وہ کیا ہوتی ہیں نیورو مسکولر بلوکنگ ڈرگز کے پر میں آپ کو پتا ہے کہ نیورو مسکولر جو ہے وہ آپ کے نیکوٹینک ریسیپٹر کا ایک حصہ ہے جس کو آپ نیورو مسکولر کہتے ہیں اور یہ آپ کے مسلز کو جو آپ کی اسکیلیٹل مسلز ہوتے ہیں ان کو کنٹرول کرتا ہے یہ آپ کے جو بودی میں دوسرے مسلز ہوتے ہیں سموتھ مسلز ہیں انہیں تمہار مسلز کو کنٹرول کرنے میں اہم کردارہ کرتا ہے سو اگر ہمwriting جو آپ کے پیرا سمپتھrist ہے وہ دو تاہاں کے تھے ایک آپ کے تھے جناب مسکرینک ریسیپٹر دوسرے آپ کے ریسپٹر تھے نکوٹینک ریسپٹر نکوٹینک ریسپٹر کی ہم نے پھر دو ٹائپ پڑی تھی ایک تھے گینگلیا دوسرے آپ کے تھے نیورو مسکولر ریسپٹر وہ ڈرگ جو کہ مسکرینک ریسپٹر کو بلوک کرتی ہیں اس کو آپ کہتے تھے ایٹروپین وہ ڈرگ جو گینگلیا کو بلوک کرتی ہے اس کا نام تھا آپ کے پاس میکا مائل امین وہ ڈرگ جو نیورو مسکولر کو بلوک کرتی ہیں ان کا نام آپ کے پاس آتا ہے ٹیوبو کیورارین ٹھیک ہے اس میں ڈرگ آتی ہے ٹیوبو کیورارین اور دوسری ڈرگ آپ کے پاس آتی ہے سکسی نائل کولین اس میں جو ڈرگ آپ کے پاس آتی تھی اس کا نام تھا میکا مائل امین یہاں پہ جو ڈرگ آپ کے پاس آتی تھی اس کا نام تھا ایٹروپین آج کے لیکچر میں ہم سٹیڈی کریں گے ٹیوبو کیورارین کو اور کوشش کریں گے کہ سکسی نائل کولین کو بھی آج کے لیکچر میں ہی ہم کور کر پائیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ٹیوبو کیورارین کی سب سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ جب بھی ہم کوئی ڈرگ لکھتے ہیں تو ڈرگ کے بارے میں ہم اس کا انٹرڈکشن بتاتے ہیں ٹیوبو کیورارین کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ this drug is a neuromuscular blocker جو کہ آپ کو یہاں پہ heading میں بھی نظر آ رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس drug کے بارے میں ایک important line لکھی جاتی ہے کہ this drug is a non-depolarizing competitive blocker اب یہاں پہ word non-depolarizing بڑھا ایمپورٹنٹ ہے لفظ depolarize کا کیا مطلب ہوتا ہے آپ مختلف جگہوں پہ depolarize کا مطلب مختلف ہوتا ہے آپ کو simply سمجھانے کے لیے ویسے یہ پوری کی پوری ایک آپ کہہ سکتے ہیں study ہے اس میں ہم نہیں جائیں گے میں آپ کو simply یہ بتا دیتی ہوں کہ depolarize کو آپ simply یہ سمجھ سکتے ہیں کہ depolarization کا مطلب ہوتا ہے contraction of muscles ٹھیک ہے depolarization کا مطلب ہوتا ہے contraction of muscles ٹھیک ہے ہر جگہ depolarize کا مطلب یہ نہیں ہوتا اس کیس میں آپ depolarize کو سمجھ سکتے ہیں کہ depolarize کا مطلب ہوتا ہے contraction of muscles non جب لگ گیا تو اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ non-depolarize ہے non-depolarize کا مطلب ہے کہ یہ اب contract تو نہیں کرے گا ٹھیک ہے کیونکہ non آ گیا تو یہ کیا کرے گا relaxation of muscles gear line important ہے آپ نے جب ایٹروپین پڑھا تھا اور ایکو تھائیو فیٹ پڑھا تھا تو وہ دونوں آپس میں ملتی جلتی ڈرگز تھیں ٹھیک ہے جی ٹیوبوکورارین ان سے ڈیفرنٹ ڈرگ ہے اگرچہ اسی سسٹم کی ڈرگ ہے لیکن یہ کس پہ افیکٹ کرتی ہے صرف اور صرف آپ کے muscles کے اوپر افیکٹ کرتی ہے heart rate کے اوپر eyes کے اوپر saliva کے اوپر یا آپ کے جو بھی آپ کی secretions ہیں جی آئی ٹی کی mortality ہے اس کی اوپر اس کا کوئی افیکٹ نہیں ہے اس کا صرف اور صرف افیکٹ آپ کے muscles کے اوپر آتا ہے لہٰذا اگر پیپر میں ایک question آ پی جائے گا تو آپ وہ تمام افیکٹس نہیں لکھیں گے جو کہ آپ نے ایٹروپین کے اندر لکھے تھے اور آپ نے اس کے اندر میکا مائل امین کے اندر لکھے تھے اس کے اندر آپ نے صرف اور صرف muscles سے ریلیٹڈ افیکٹس لکھنے ہیں ٹھیک ہے یہ بات یاد رکھنی ہے یہ چیزیں ہی آپ سے پوچھی جاتی ہیں وائیوہ میں اور بچے کیا کہتے ہیں کہ کیونکہ یہ پیرا سمپتھائٹک antagonist ہے تو وہ ہی باتیں بتانا شروع کر دیتے ہیں جو کہ ایٹروپین اور میکا مائل امین کے بارے میں تھی حالانکہ ایسا نہیں ہے سو ڈی پلرائز کا مطلب ہوتا ہے muscles کی contraction کرنا اور ڈی پلرائزیشن کب ہوتی ہے پیرا سمپتھائٹک پیرا سمپتھائٹک جب activation ہوتی ہے یعنی کہ جب پیرا سمپتھائٹک system activate ہوتا ہے تو اس وقت ڈی پولارائزیشن ہوتی ہے ٹھیک ہے جی تو non ڈی پولارائزیشن کب ہوتی ہے non ڈی پولارائزیشن کب ہوتی ہے جب پیرا سمپتھائٹک سسٹم بلوک ہوگا ٹھیک ہے آپ سمپلی اس کو یاد کرنے کے لیے اس طرح سے اپنے ذہن میں ایک سکیچ جو ہے وہ ڈراؤ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب میں دوبارہ آپ کو یہ بات بتا رہی ہوں کہ exactly ایسا نہیں ہوتا exactly یہ بہت ڈیپ سوال ہے یہ پوری ایک چپٹر اس کی اوپر بن سکتا ہے لیکن آپ کو اس کے اندر جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کے لیول پہ صرف آپ کو یہ یاد رکھنا ہے ڈرک کے حوالے سے جب پیرا سمپتھائٹک سسٹم ایکٹیویٹ ہوتا ہے تو ڈیپ پولارائزیشن ہوتی ہے یعنی کہ آپ کے مسلز کونٹریکٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے جب پیرا چیز آتی ہے آپ نے اس کا introduction لکھ دیا یہ چیز آپ نے نہیں لکھ نی یہ صرف آپ کو سمجھانے کیلئے ہے پیپر میں آپ یہ پوائنٹ یہاں سے یہاں تک نہیں لکھنے ہوں پیپر میں صرف یہ لکھنا ہے کہ یہ آپ کو سمجھانے کے لیے بات بتائی گئی ہے اس کے بات ہمیشہ یاد رکھیں گے جتنی بھی neuromuscular blocking drugs ہوتی ہیں وہ کبھی بھی oral نہیں دی جاتی کبھی بھی آپ اس کو کسی اور روٹ سے نہیں دیتے ان کو ہمیشہ دیا جاتا ہے intravenously intravenously mean رگوں کے اندر ان کو لگایا جاتا ہے all neuromuscular blocking drugs are injected all neuromuscular blocking drugs are injected iv یعنی کہ آپ ان کو intravenous جو ہے وہ لگاتے ہیں they penetrate membrane very slowly they یہ آپ کی membrane میں بہت آہ 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 جو ہے وہ penetrate ہوتی ہیں they penetrate in membrane very slowly thus do not cross blood brain barrier لہٰذا یہ blood brain barrier کو cross نہیں کر سکتی کیونکہ یہ quaternary ammonia compounds ہوتے ہیں ٹھیک ہے many drugs are not many neuromuscular blocking drugs کیونکہ اس کے علاوہ بھی بہت ساری neuromuscular blocking drugs ہوتی ہیں ان میں اکثر جو ہیں are not metabolize یعنی کہ وہ liver سے metabolize نہیں ہوتی metabolize سے مراد ہوتا ہے اپنی شکل سے کسی دوسری شکل کے اندر چھوٹے چھوٹے particles کے اندر convert ہو جانا ٹھیک ہے تو یہ اسی شکل کے اندر ہی برقرار رہتی ہیں اپنا کام کرنے کے بعد بھی اسی شکل کے اندر maintain رہتی ہیں and excreted لہٰذا یہ excreted ہوتی ہیں in in the urine urine سے excreted ہوتی ہیں unchanged unchanged سے مراد ہے کہ جس شکل میں آپ اس کو کھاتے ہیں اسی شکل میں باڈی میں جا کے اپنا effect شو کرتی ہیں اپنا effect شو کرنے کے بعد اسی شکل میں باڈی سے excreted ہو جاتی ہے liver کی مدد نہیں رہتی خود کو metabolize نہیں کرتی اس کے important formacokinetics ہے اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں formacodynamics کی formacodynamics میں آپ کو پتا ہے کہ ہم کیا چیز mention کرتے ہیں mechanism of action of drug mechanism of action of drug ہم کیسے لکھیں گے اس کو ہم اسی طرح سے mention کریں گے جیسے کہ آپ نے جو آپ کی ایٹروپین اور mecamilamine کا تھا اس میں فرق کیا ہے اس میں آپ نے صرف یہ لکھنا ہے کہ یہ جو آپ کی drugs ہوتی ہیں یہ nicotinic receptor کے ساتھ جا کے interact کرتی ہیں nicotinic receptor میں neuromuscular کے ساتھ جا کے interact کرتی ہیں suppose کریں یہ آپ کے nicotinic receptors ہیں nicotinic receptor کی یہ والی نیرو مسکول بھی لکھ سکتے یہ آپ کے nicotinic receptor ہیں یہ آپ کے nicotinic آپ لکھیں تو زیادہ بہتر ہے یہ آپ کے nicotinic receptor کے ساتھ یہ آجاتی ہے acetyl kulin یہ پہ آجاتی ہے آپ کی tjubo curarin acetyl kulin آپ کو پتہ ہے کہ یہ آپ کی agonist دوائی ہے جب کہ tjubo curarin آپ کی antagonist دوائی ہے اب acetyl kulin nicotinic receptor کے ساتھ بائنڈ کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن tjubo curarin اس کو روکتی ہے اور جا کر nicotinic receptor کے ساتھ بائنڈ کر جاتی ہے جب یہ nicotinic receptor کے ساتھ جا کے بائنڈ کرتی ہے تو کیونکہ یہ antagonist دوائی ہے لہٰذا یہ acetyl kulin کے level کو کم کر دیتی ہے acetyl kulin کا level جب کم ہوتا ہے تو آپ کا parasympathetic blockage ہو جاتا ہے parasympathetic system block ہو جاتا ہے and decrease parasympathetic activity اور آپ کی body میں parasympathetic activities ہیں وہ activities decrease ہو جاتی ہیں اب یہاں پہ جو چیز important ہے وہ یہ ہے کہ ساری کی parasympathetic activities block نہیں ہوتی صرف اور صرف muscles کی جو parasympathetic activity ہیں وہ block ہوتی ہیں and decrease parasympathetic activities of muscles only ٹھیک ہے یہاں پہ یہ لفظ add کرنا ضروری ہے اب یہاں پہ ایک اور چیز کی آپ نے پیچھے پڑھا ہے جب آپ نے table کو study کیا تھا وہاں پہ آپ نے پڑھا تھا کہ جب parasympathetic system activate ہوتا ہے یعنی جب اس کو اگلے پیش پہ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کا lecture ہے جو کہ ہم ابھی discuss کر رہے تھے یہاں پہ میں آپ next جو ہے وہ understand کر ہوتی ہم نے دیکھا کہ جب آپ parasympathetic system کو بلوک کرتے ہیں تو اس case میں جو آپ کی tuber curarine drug ہے وہ صرف muscles کی ایکٹیویٹی کو بلوک کرتے ہیں اس کی وجہ کیا تھی کہ یہ nicotinic کے neuromuscular junction کو جا کر بلوک کرتی ہے یہاں پہ اگر ہم اس کو mechanism of action کو mention کریں تو ہم لکھ سکتے ہیں کہ آپ کی tuber curarine ہے this is a non depolarizing neuromuscular blocking drug اب non depolarizing سے کیا مراد ہے پیچھے جب ہم نے table پڑھا تھا کہ پیرا sympathetic system activate ہوتا ہے پیرا sympathetic activation ہوتی ہے کس کے ذریعے سے ہوتی ہے ایگون نش دوائیوں کے ذریعے سے ٹھیک تو اس وقت کیا ہوتا ہے کہ جو آپ skeletal muscles ہیں ان پہ کیا effect آتا ہے skeletal muscles کیسے ہو جاتے ہیں آپ skeletal muscles constrict ہو جاتے ہیں یا ان کو کہہ سکتے ہیں contract ہو جاتے ہیں سکڑ جاتے ہیں یا constrict ہو جاتے ہیں اکڑ جاتے ہیں جب parasympathetic activation ہوتی ہے تو skeletal muscles constrict ہو جاتے ہیں اب اس case میں آپ نے جب tuber curarine دی تھی تو اس نے جا کے neuromuscular junction کو جا کے block کیا تھا neuromuscular junction جب block ہوا تھا تو آپ دیں گے تو کیا ہوگا جب blockage ہوگا تو blockage کس کے ذریعہ سے ہوگا antagonist دوائی کون سی antagonist دوائی ہونے چاہیے neuromuscular ہونے چاہیے اب ہم صرف neuromuscular دیکھ رہے antagonist جب آپ نے neuromuscular antagonist دوائی دی تو اب اس نے مسل پہ جا کیا ایفیکٹ کیا کیونکہ یہ skeletal مسل پہ جا کی ایفیکٹ کرے گی کیونکہ یہ antagonist دوائی ہے لہٰذا یہ parasimpathetic system کو block کر دے گی جب parasimpathetic system block ہو جائے گا تو activation کی وجہ سے کام ہو رہا تھا وہ الٹ ہونا شروع جائے گا لہٰذا skeletal muscles ریلیکس ہو جائیں گے یہاں پہ یہی چیز آپ نے بتانی ہے کہ جب بھی parasimpathetic system activate ہوتا ہے تو آپ skeletal muscles constrict ہوتے ہیں جب آپ neuromuscular blocker drug دیتے ہیں یا neuromuscular antagonist drug دیتے ہیں تو یہ drug جا کر آپ skeletal muscles کو block کرتی ہے صرف اور صرف اس کا effect جو ہے وہ muscles کے اوپر ہوتا ہے باقی آنکھ کے اوپر دل کے اوپر جی ایٹی پہ سکریشن پہ کوئی effect نہیں ہوتا صرف muscles پہ جا کے effect کرتی ہے اور آپ کے muscles کو relax کر دیتی ہے اس وجہ سے ہم اس کو کہا پہ اس کے body پہ اگر آپ نے actions بتانے ہیں تو body actions کیا بتائیں گے صرف اور صرف آپ نے action بتانا ہے on skeletal muscles باقی جو بھی آپ action لکھیں گے وہ سارے سارے cross ہو جائیں گے کیونکہ اس کا کسی اور system پہ effect ہی نہیں ہے آپ لکھ دیں سکیلیٹل muscles ریلیکس ہو جاتے ہیں اور skeletal muscles کو ریلیکس ہونے کو ہم نے کیا کہا تھا ہم نے اوپر اس کو کہا تھا جب آپ کے skeletal muscles ریلیکس ہوتے ہیں تو اس کو آپ کہتے ہیں non depolarizing effect ہم کیا کیا تھا اس کو کہتے ہیں depolarize ہو نا مسل کا depolarize ہو نا non depolarization of muscle ٹھیک ہے اور ہم نے جب اس کے بارے میں study کیا تھا تو ہم نے ایک لائن لکھی تھی کہ this is a non depolarizing blocker یعنی کہ یہ non depolarizing ہے جس کی وجہ سے یہ ہمارے skeletal muscles کو ریلیکس کر دیتا ہے اب لکھیں گے جناب اس کی uses uses میں بھی آپ کو یور سسٹم کے uses نہیں لکھ سکتے آپ صرف skeletal muscles کے لکھیں گے آپ لکھیں گے کہ this is used in anesthesia اس کو آپ anesthetic medicines ہوتی ہیں anesthesia کیوں دیا جاتا ہے جب کسی patient کو بے ہوش کرنا ہوتا ہے surgery سے پہلے تو اس کے لیے anesthesia یا نی دعوی دوائیاں ہوتی ہیں ان کو استعمال کرتے ہیں ان دوائیوں کے ساتھ anesthetic medicines کے ساتھ آپ اس tubocurerine کو بھی add کرتے ہیں during surgery جب بھی آپ نے کوئی surgery کرنی ہے پیٹ کی ہاتھ کی ٹانگ کی دماغ کی کسی چیز کی surgery میرا خیال ہے آپ کی آگے کہیں پہ cns میں آئے گا جا کے سو ان anesthetic medicines کے ساتھ آپ کو add کریں گے کیونکہ جب آپ anesthesia دیں گے پیشنٹ بہوش تو ہو جائے گا لیکن وہ اکڑا رہے گا اس طرح سے رہے گا جب آپ tuber curerine دیں گے تو اس muscles کو ریلیکس کر دیں گے اس کے ہاتھ پاؤں بلکل سیدھے ہو جائیں گے کھل جائیں گے ہاتھ پاؤں ڈھیلے پڑ جائیں گے مسج ریلیکس ہو جائیں گے اور آپ easily کوئی بھی کٹ لگا سکتے ہیں کوئی بھی system کو کھول سکتے ہیں اس کو واپس بند کر سکتے ہیں آپ کے لگانا یہ تمام چیزیں کرنا آسان ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے یہ تھا آپ کی بارے میں ایک بات یاد رکھ لی ہے کہ اس کا ایف ایف جو ہے وہ مسل کے اوپر ہوتا ہے اور مسل کو یہ ریلیکس کرتا ہے اور جو چیز مسل کو ریلیکس کرتی ہے وہ آپ کی بارڈی کو پوری کے پورے کو ریلیکس کرتے گی آپ کے ہاتھ پاؤں اور بارڈی کے تمام مسل ریلیکس ہو ریلیکس ہو سکتا ہے اس کے علاوہ کوئی خاص اس کا ایڈوارس ڈرگ رییکشن نہیں ہے یہ آپ اس کو اپنے حوالے سے یاد کر لیں گے اس میں کوئی بھی مسئلہ ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں حافظ اللہ زیوارس